تو راجو سبا چناب پر بڑی کبر یہاں پر آ رہی ہے چناب 26 مارچ کو ہونے والے ہیں ان 17 راجو کی 55 سیٹوں پر چناب ہوں گے اس پر بڑی کبر یہاں پر آ رہی ہے کیا یہاں پر بی جی پی بہومت کا اقراب کر پائے گی اس پر کیا کہتا ہے سروے بڑا سروے اور کن وہ راجو پر بی جی پی کو یہاں پر جو ہے سیٹے حاصل ہوگی کیا کن وہ راجو ہیں جن پر بی جی پی کا یہاں پر کھاتا بھی نہیں گھولے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے 26 مارچ کو یہاں پر چناب ہونے والے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو 17 راجو کی 55 سیٹوں کے لیے اگر بات کریں تو 26 مارچ کو یہاں پر چناب ہوں گے اس کے لیے جو ہے 13 مارچ کو نامنکن اور 16 مارچ کو نامنکن پتلوں کی جاج ہوگی 18 مارچ کو نام آفزی کی اندیم تاریخ ہوگی اس کے علاوہ مہاراست ڈیسا تمیل نانو پشم بنگال سے چنے گئے سدہ سوکو دو اپریل کو یہاں پہ سوڑنے روی تو رہے ہیں جبکہ آندھ پرست تیلنگانا بیہار جہارکن راجستان گجرات منی پور اسم چتیزگر ہڑیانا مدھ پردیس ہمانچل کے سدہ سوکا کاریکل نو اپریل کو اور میگا لے کے لیے اگر بات کے دوبار اپریل کو دو سدہ سیہاں پر اٹائر ہو رہے ہیں اگر مہاراست کی ساتھ سیٹوں کی بات کریں اوڈیسا کی چار تمیل نانو پشم بنگال کی پانچ آندھ پردیس کی چار تیلنگانا کی دو آندھ پردیس کی تین بیہار کی پانچ چتیزگر کی دو گجرات کی چار ہڑیانا کی دو ہمانچل کی ایک یارکنڈ کی دو اور مدھ پردیس کی تین منی پور کی ایک راجستان کی تین اور میگا لے کی ایک سیٹ یہاں پر چناب ہونے والا ان پن پن سیٹوں کیلئے کیا سمیقرن یہاں پر بنتے نظر آ رہے ہیں اگر بات کریں تو جس طرح سے راج سبا کس لیے صدر سے چنے جاتے اس کے لیے فارمولا یہ ہے کہ جس طرح میں جتنی سیٹیں کھالی ہیں اس کی کل یہاں پر بدھان سباوں میں ایک جوڑکار یہاں پر ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے یہاں پر اگر بات کر تو پشم بنگال کی پانچ سیٹوں کیلئے کیا آخرے بن سکتے ہیں بتا دیں کہ پشم بنگال میں دو سو چورانوے سیٹیں ہیں اور ٹین سی دو سو گیارہ سیٹیں حاصل ہوئی تھی اس کے علاوہ سی پی ایم چبیس تو کانگریس نے چوالی سیٹیں حاصل کی تھی یعنی دو سو چورانوے اگر یہاں پر پانچ سیٹ پلس ون کر کے ڈیوائٹ کر دیا جائے تو بوٹ ویلو جو ہے وہ پچاس سیٹ نگلے گی یعنی پچاس ردائق جس کو سپورٹ کریں گے اس کا ایک راج سبا صدر سے یہاں پر چل لیا جائے گا بتا دیں کہ دو سو گیارہ سدر سے یہاں بیدان سبا سدر سے ٹین سی کے یعنی چار سیٹ یہاں پر ٹین سی پشم بنگال میں حاصل کر لے گئے لیکن یہ سیٹ جو پہلے کھالی ہو رہی ہے وہ نردلی کی ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کانگریس کے پاکش میں ایک سیٹ یہاں پر جا سکتی ہے کیونکہ چوالی سیٹیں کانگریس کی ہیں اور کئی نے کئی انر سے سمرتن ملتا ہے تو جو بورٹ بیلو پچاس سو بہت تک کانگریس پہنس سکتی ہے تو چار ٹین سی اور ایک کانگریس یہاں سے بی جی پی کو ایک بھی سیٹ یہاں پر ملتی نظر نہیں آرہی ہے اگر بات کریں تمالناڈو کی چھ سیٹوں کیلئے کیا آخرے بن سکتے ہیں دیکھر تمالناڈو کی اگر بات کے دو سو باتیس سیٹیں یہاں سے آتی ہیں اور دو سو باتیس سیٹوں کی بورٹ بیلو دیکھی جائے تو چونتیس کیونکہ چھ سیٹیں یہاں سے آرہی ہیں پلس ون کر کے یہاں کا ڈیوائٹ کیا جائے تو اس طرح سے بورٹ بیلو چونتیس نکل آتی ہے جیلالیت آگی پارٹی کے اگر بات کے تو اے آئی ایم ڈی ایم کے جو ہے ایک سو پی تیس یہاں پر بنائک ہے اگر بورٹ بیلو چونتیس اس کے ساتھ سے لگا جائے تو چار سیٹ کم سے کم اے آئی ایم ڈی ایم کے جیت سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ڈی ایم کے دو سیٹ یہاں پر حاصل کر سکتی ہے کانگریس کو تکڑا جھٹکا ایک سیٹ پہلے تھی اب یہاں سے کانگریس کو ایک سیٹ ملتی نظر نہیں آ رہی ہے اگر یہاں پر مہاراست کے آکڑے دیکھا ہے مہاراست میں کس کار کے آکڑے بلدے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ مہاراست میں اینڈی اینوی مہاراست سیٹ سینہ اور بی جی پی کی سرکار رہی تھی لیکن حالی میں جس پرکار ستہ پڑی بیتن دیکھنے کو بلا ہے اب سیٹ سینہ کانگریس انسی پی کے ساتھ سرکار میں ہے تو بی جی پی اس کی بپکش میں بیٹ گئی ہے لیکن بی جی پی کو کتنی سیٹ مہاراستے مل سکتی ہیں کیونکہ مہاراستے سے سات سیٹیں یہاں سے کھالی ہو رہی ہیں ان سات سیٹوں کی آکڑے اگر آپ کو دکھائے تو یہاں پر بی جی پی ایک سو چار ہے تو سیٹ سینہ چپن تو انسی پی چوان اور کانگریس چوالی سیٹوں کل دو سو اٹھا سیٹیں یہاں سے نکل کر آتی ہیں اور یہاں کی اگر بورٹ ویلو نکالی جائے تو چھتیس یہاں پر بدائے کے ایک یہاں پر راجس سو چن لیں گے اگر بی جی پی کی بات کے تو ایک سو چار ہیں تو کہیں نہ کہیں بی جی پی یہاں سے تین سیٹ حاصل کر سکتی راجس سوہ کیلئے اور سیف سینہ یہاں سے ایک انسی پی ایک اور کانگریس کے پکش میں ایک سیٹ یہاں پر جا سکتی ہے یہ آکڑے بن سکتی ایک سیٹ یہاں پر نردلی ہے اور یہاں پر کہہ سکتی ہے کہ ان کی جو تیرہ چودہ ہے وہ ہاں سے ایک سیٹ نکل سکتی ہے تو مہاراشت سے بی جی پی کو فائدہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر مہاراشت کی آکڑے دکھائے تو اس میں دیویند فرنویس کو کے اندر میں بلائے جا سکتا ہے اس پر بڑی یہاں پر خبر نکل کر آ رہی ہے اس کے علاوہ بات کریں تو دو ہزار بیس میں کل تیتر سیٹوں پر چناب ہونے والے ہیں لیکن مارچ میں جو ہے پچپن سیٹوں پر انراجیوں کی خالی سیٹیں ہونے والی ہیں لیکن یہاں پر اگر بات کے تو نتر سدس سے نمبر تک ہوں گے ریٹائر اور چار سیٹیں اب بھی تھا کہ یہاں پر خالی ہیں اس کے علاوہ اوڑی سا کی تین سیٹوں کیلئے کیا آنکڑے بن سکتی ہے یہ اوڑی سا کی اگر بات کے تو ایک سو چالیس سیٹیں یہاں سے آتی ہیں اور بی جی ڈی ایک سو بارہ ہے تو بی جی پی تیس ہے کانگریس یہاں پر نو ہے بوٹ ویلیو دیکھی جائے تو سنتیس یہاں سے آتی ہے تو تین سیٹوں میں سے دو سیٹیں یہاں پر بی جی ڈی تو ایک یہاں پر بی جی پی کے پکش میں جا سکتی ہے اوڑی سا کی تین سیٹوں کے لیے اگر سست زیادہ یو پی کی بات کے تو دس سیٹیں یہاں پر کھالی ہونے والی ہیں اور یو پی میں بی جی پی نے یہاں پر اپنے دم پر تین سو بارہ سیٹیں حاصل کی ہیں تو دس سیٹوں میں سے کم سے کم آٹھ سیٹیں بی جی پی کو جا سکتی ہے بتا دیں کہ بی جی پی ابھی تیرہ سی ہے اور اینڈی کے ایک بات کے تو ایک سو سولہ سیٹیں یہاں پر راج سباہ میں ہیں اگر بات کریں یہاں پر کانگریس کے لیے تو چھالیس اور یہاں پر 68 سیٹیں یو پی کے پکش میں ہیں اگر بات کریں تو بی جی پی کی طرف سے سب سے زیادہ 18 یہاں پر جو ہے راج سباہ کے سدہ سے ریٹار ہو رہے ہیں تو یہاں پر کانگریس کی اگر بات کریں تو 17 یہاں پر سدہ سے کانگریس کے طرف سے ریٹار ہو رہے ہیں اور اگر جو آخرے نکل کر آ رہے ہیں اس میں بی جی پی اکلے یہاں پر 91 سیٹوں تک پہنچ جاتی ہے یعنی 123 کا آخرہ ابھی فلال بی جی پی سے کافی دور ہے اگر آپ کو آکڑے دکھائیں تو مہاراشت میں ستہ کو لے کر کافی حل چل یہاں پر دکھائی دی رہی ہے اور یہاں پر یہ آکڑے یہ بڑے یہاں پر انمال لگایا جا رہے ہیں کہ سرکار زیادہ سمائے نہیں چلنے والی اس پر بڑی خبر ہے سی اے اور یہاں پر انپی آر یا انر سی سب کو لے کر یہاں پر بپکش کھڑی ہوئی ہے لیکن یہاں پر سمرتن دے دیا ہے یہ خبر آ رہی ہے یہ سرکار بہت جلد گرنے والی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے مہاراشت میں سرکار گرے گی یا نہیں اپنی رائے کمر باکس میں دیجئے اور اس پرکار کی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے پلیس شیئر کو سسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی جان کر گا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے